موسیقی سب سے پہلے میں انڈیا ٹائمز نیوڈ ایجنسی کے ذریعے پورے عالم اسلام کو جو امام حسین کے ماننے والے ہیں وہ چاہے ہندو ہوں یا مسلموں سب کو امن اور آشتی کا پیغام اور ایدل بغیر دامن سلطان اولیاء ایدل بغیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء حضرات آلہ حضرت سرکار نے جیسا کہ لکھا ہے کہ تازیہ داری کے معاملے سے جیسا لوگ بہتان لگاتے ہیں تو آلہ حضرت سرکار نے کہیں ایسا نہیں لکھا ہے کہ تازیہ داری ناجائز و حرام ہے بلکہ آلہ حضرت خود فرماتے ہیں تازیہ دار عقیدتا ہم میں سے ہیں اور اگر یہ تازیہ دار عقیدتا ہم میں سے نہیں ہوتے تو آلہ حضرت کیوں لکھتے لوگ صحیح معنوں میں تو آلہ حضرت کے کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں بہتان لگا کر سچے مسلمانوں کو اور جو امام حسین کے چاہنے والے ہیں ان کو یہ بتا کر اور یہ تازیہ داری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ امام حسین کی یادگار مل جائے لیکن وہی پر علامہ مفتی اجمل حسین اشرفی صاحب لکھتے ہیں جیسے کہ بغداد شریف کا روزہ کعبہ شریف کا روزہ بیت المقدس کا روزہ اسی طریقے سے تازیہ بھی ہے اس کو بنیت تبرک اپنے گھر میں لگا سکتا ہے اور رکھ بھی سکتا ہے اور اگر وہ سیدھا ہو جائے تو اس کو وہ دفن بھی کر سکتا ہے اسی مک کے مدن نظر جیسا کہ امام کو بہکانا چاہتے ہیں کچھ مولوی جا کر کرئے کرئے میں اسی لئے اس ادارے اس علاقے کو بتانے کے لئے آپ کے اس مرکزی ادارہ الجامیت الحشمتیہ میں جو اس کے بانی ہیں پیر طریقہ رہبر رائے شریف علامہ مفتی محمد معصوم الرزا خان صاحب نے تازیہ رکھا اور گجشتہ سال رکھا تاکہ یہ بتا دیا جائے امام میں جو میسج اور جو بھرم پھیلانا چاہتے تھے کہ تازیہ نہ رکھا جائے اور یہ ناجائز و حرام ہے جب ہم خود اس چیز کو کریں گے تو یہ پتہ چل جائے گا امام کو کہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے اور کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے اور اسی لئے انہوں نے اس سال بھی رکھا اور لوگ الحمدللہ اس کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر عمل کر رہے ہیں اور لوگ تازیہ رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر تازیہ داری جس دن ختم ہو جائے گے اس دن یاد امام حسین ختم ہو جائے گا جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہندو بھی تازیہ کو رکھتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ ان کا کہنا یہ ہے بہت سارے لوگوں سے میرے ملاقات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ہم کئی سال ہم نے تازیہ نہیں رکھا تو ہمیں بہت سارے نقصانات ہوئے اور ہمیں بڑی تکلیفیں ہوئی لیکن اب جب ان کا عقیدہ ہے تو اب مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہوگا اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے اور میں ان لوگوں ان مولیوں کے لئے چیلنج دے رہا ہوں جو کہتے ہیں ناجائز و حرام اگر ان کے دم ہے تو یہ آ کر جواب دیں کہ ناجائز و حرام اگر وہ ناجائز و حرام کا فتوہ دیتے ہیں تو فقیر کے طرف سے ایک لاکھ روپے انام ہے ناجائز و حرام ثابت کرنے کے تاجیہ داری جائز و حلال ہے آلہ حدود پر لوگ اتحام لگاتے ہیں بہتان لگاتے ہیں اللہ صحیح تاجیہ داری جائز حلال فرمایا ہے اور تاجیہ امام پاک کا روزہ ہے کیسے کعبہ کا روزہ رکھنا جائز ہے گمبت خدرہ کا رکھنا جائز ہے گوہسی آزم کا گمبت جائز ہے گری نواز کا گمبت جائز ہے اس طرح کے تاجیہ کا نقصہ بھی جو حلال ہے حلال ہے اور امام حسین نے اسلام میں اپنے قربانی دے کر کے مجبہ اسلام کو زندہ کر دیا صبح قیامت تک کے لئے جب تک دنیا رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا مٹتے ہیں مٹ جائیں گا ادا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا قتل ہے حسین اصل میں مر گئے عزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میرے دوست اور مزر کو مجھے کہلے نہ دو آج جتنے لوگ اسلام کے دسمان ہیں اصلاح کلی مولوی جو پل پلے مولوی ہیں اور اس کے بعد یہ تاجیہ دے پھر حرام حرام کا فتوہ لگاتے ہیں حسین پاک رکھنا جائز ہے مستحصن ہے حلال ہے جانا کتنی جمانے سے لوگ کر رہے ہیں سبیل لگا رہے ہیں کچڑے پکا رہے ہیں اس زمانے میں دیکھا گیا کہ ایک سے دیر سو گل نہیں ملتا تھا آج حسین کے نام پہ کنٹلوں شگر خرچ ہو رہی ہے کنٹلوں گوش خرچہ ہو رہا ہے رجائے کتنا کنٹل چال خرچ ہو رہا ہے حسین کے چاہنے والے جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے حسین کا ذکر زندہ رہے گا حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان کو آج کل کے مولوی حضرات صحیح طریقہ سپاڑھ ہی نہیں سکے ہیں وہ ان کے کتابوں کا مطالعہ ہی نہیں کیے ہیں تو صحیح بات کہاں عوام میں بتائیں گے ہو سب یہی بتاتی کہ حرام حرام ہے کس حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کس جنگہ لکھا ہے کہاں لکھا ہے وہ مولوی حضرات بیان کریں یا لاکر دکھائیں بھولے بھالے سنی مسلمان بھائی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ذکر پاک صدیوں سے مناتے چلے آ رہے ہیں پورے دنیا مناتی ہے ہندو مسلم سب ہر لوگ مناتے ہیں یہ مولوی حضرات آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بختان لگا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے محبت کو ان سے جدہ کرنا چاہتے ہیں یادگار مٹانا چاہتے ہیں حضرت ایسا ہے کہ ہمیں تو اپنا وچپنا یاد نہیں ہے اور بہت جمالے سے تازیہ رکھی جا رہے ہیں اور انقریب انقریب جو ہے منت اور مراج جو بھی جو دل میں تمنہ لے کر آتا ہے وہ پوری ہوتی ہے جیسے میں محسین کے صدقے میں جی جی جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تازیہ نہیں رکھنا بہت پابندیا لگا رہے ہیں بہت علماء تو اس پہ شدومت کے ساتھ کہہ رہے ہیں لیکن آپ لوگوں سے بھی کہا ہوگا آپ نے اس کا کیا جواب دیا جی ہم لوگ کے دل میں جو ہے کہ تازیہ نہ حرام ہے نہ ناجائج ہے عقیدت ہم لوگوں کو ہے اور حضرت امام حسین سے محبت ہے اور ان کے صدقے میں ہم سب کو ملتا ہے ان کے صدقے میں ہم لوگ کھاتے ہیں لوگ کچھ بھی کہیں ہم لوگ سننے کو تیار نہیں ہے امام حسین کے کے لام ہمارے ہاں تازیہ داری کئی پستوں سے ہو رہا ہے اور اس سے ہمارا اسی سے ہمارا سب ارمان پورا ہوتا ہے جو ہم مانگتے وہ پورا ہوتا ہے پورے آل انڈیا میں ہر قوم کے لوگ اس کو مناتے ہیں اور مانتے ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ امام حسین سے جو ہم مانتے وہ پورا ہوتا ہے اسی لئے ہم لوگ لنگر بھی کرتے ہیں اور تازیہ داری بھی کرتے ہیں اور ہمارا امان ہے کہ امام حسین سے جو مانگتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے ہمارے علاوہ دین پور میں کئی پستوں سے رکھا جا رہا ہے اور چلے آئیں اور رکھیں گے انشاءاللہ پورے اہلے سنت قوم سے گجاری سے کی رکھیں اور رکھا جائے گا انشاءاللہ دیکھئے تازیہ داری ہمارے بلکل باپ داداؤں سے چلی آ رہی ہے ہمارے باپ داداؤں نے رکھا اس کا احترام کیا ہے اسی لئے ہم لوگ بھی رکھتے ہیں اس کو اس کا احترام کرتے ہیں اور جیسے محرم شریف کا چاند شروع ہوتا ہے ذکر حسین کی محفلے سجا دیتے ہیں ہمیں سارے دنیا میں پورے دنیا میں جو سب سے زیادہ ارس منایا جاتا ہے وہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کا ہے ساری قوم مل کر کے مناتی ہے ہندو مسلم سکھ حسائی جتنے ہیں لیکن ہندو مسلم جتنا مناتے ہیں شاید اور کوئی نہیں مناتا ہے اس میں کچھ قومیں ایسی ہیں جو سبیل کو حرام کہتی ہیں کچھ قومیں تازیہ کو بھی نہیں مانتی ہیں لیکن ہم ان کو نہیں سنتے ہیں ہم ان کے بات کو نہیں سنتے ہیں ہم جس طرح سے مناتے چلے آئے ہیں اسی طرح سے ہم آگے بھی منایں گے منا کرنے والے اور روکنے والے جتنے ہی روکتے ہیں وہ تنہی ہر سال دیوانہ جوش و خروش سے تازیہ داری اور امام پاک کی یاد کرتا جا رہا ہے اور یاد حسین یہ یزیدیت کے موہ پر وہابیت کے موہ پر اور ہر یزیدے وقت کے موہ پر یہ زوردار تماشا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ حشمتیہ جو ہمارے علاقے کا مرکزی ادارہ ہے طرح طرح کے سوالات قائم ہوتے تھے ہر سال تازیہ کے تولق سے لوگ پوچھنے جاتے تھے حضرت یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے تو حضرت ماسوم ملت نے تازیہ مدرسے کے سامنے رکھ کر گویا پیغام دے دیا کہ سوالات قائم کرنا بند ہو جائیں اور میں ایک ذمہ دار شخصیت ہو کر مسئل کے علا حضرت کا پیروکار ہو کر تمہارا رہبر ہو کر مجھے اگر اپنا رہبر مانتے ہو تو یہ سوالات کرنا بند کرو چونکہ جب میں رکھ رہا ہوں جامعہ حشمتیہ کے سامنے تو اب تمہیں مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ تازیہ داری کے خلاف ہیں یا تازیہ داری کو منع کر رہے ہیں وہ گویا امام پاک کی یاد کو مٹانا چاہتے ہیں یزیدیت نے جب مذہب اسلام کی کھیتی کو جھلسانا چاہا تو امام حسین نے اپنی اولادوں کے خون سے اور اپنے خون سے مذہب اسلام کی کھیتی کیا پاشی کی ہے اس کے بعد مذہب اسلام کی کھیتی ہری بھری ہوئی ہے شاداب ہوئی ہے تو یہ حسان کوئی حسینی تا قیامت بھول نہیں سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالی یاد حسین مناتے ہیں مناتے رہیں گے تازیہ داری کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ مناتے ہیں